آج میں آپ کو بتانے لگی ہوگا کہ جو فیڈرل بورٹ لیکچر آر کی جوب آئی ہے وہ اپنے کس طریقے سپلائے کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے گوگل پر جا کے ڈسکرپشن میں یہ لنک دیا ہو ہے آپ نے اس کو کوپی اور پیسٹ کر لینا ہے یا آپ ڈیریکٹر ایف جیزی آئی کی ویب سائٹ اوپن کر لیں تو یہ وہاں پر بھی آپ کو مل جائے گا تو جیسے ہی آپ نے کیا تو آپ کے پاس یہ انٹر فیس اوپن ہوگا فیڈرل گورنمنٹ ایڈوکیشن انسیٹیوٹ کا تو یہاں پر آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے سائن اپ کرنا ہے سائن اپ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو فرسٹ نیم فل نیم مانگے گا آپ سے اس کی علاوہ آپ سے سین آئی سی آپ کا جی میل مانگے گے کنفرم سین آئی کھیریں گے پاسپورٹ آپ نے ویارا یہ سب کچھ انٹر کر کے آپ نے کیا کرنا ہے ریجسٹر کر لینا ہے ٹھیک ہے تو آفٹر ریج اور آپ نے میکشور کرنا ہے کہ جو پاسپورٹ ہے وہ ہی کنفرم پاسپورٹ ہو یہ سائم ہو آپ اس میں لوگن کر لینا ہے تو آپ کے اوپر سب سے پہلے یہ جو پینل اوپن ہوگا یہاں پر آپ نے اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے پڑھ لینا ہے اور اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کریٹریہ کی مطابق آپ نے جو ہے وہ پلائے کرنا ہے اور ایڈویٹائزمینٹ اگر آپ اکرین دیکھنا چاہے تو اس کے لیے بھی آپ اگرین ایڈویٹائزمینٹ بغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے سب سے پہلے ہمارے پس کیا چاہیے کا ریجسٹریشن فرم آجے کا ریجسٹریشن فرم میں آپ نے سب سے پہلے فول نیم دینا ہے پھر آپ نے فردر نیم دینا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے جو بھی آپ لوگوں کے ڈیٹا ہے آپ نے اس ڈیٹا کی مطابق سب کچھ کیا کر لینا ہے انٹر کر لینا ہے آپ نے ڈیٹا ف ہمارے پاس کی مطابق سب سے پہلے منتھ انٹر کرنا ہے پھر آپ نے ڈیٹا کرنا ہے اور آپ نے ایئر کر لینا ہے انٹر یہ پھر فل جو ہے وہ پھر فرم فیل کرنے کے بعد آپ نے ڈیم سائلز بغیرہ پر بب دے دینا ہے کیا ہے اور یہ سارا جتنے بھی آپ کا پرسنل انفرمیشن ہے آپ نے اس کو کرنے کے بعد آپ نے save کے اوپر ضرور کلک کرنا ہے save and next کے اوپر save and next کے اوپر آپ کلک کریں گے تو پھر آپ نے next پہ جانا ہے qualifications qualification میں آپ نے جو higher degree آپ نے اگر آپ نے master کیا ہے تو master کی بھی آپ نے information دینی ہے اگر آپ نے MFIL کیا ہے تو آپ نے MFIL کی بھی دینی ہے اس کے لئے professional میں آپ کا B8 بغیر آیا ہے M8 آپ نے کیا ہوئے تو وہ بھی آپ اس کے اندر انٹر کر سکتے ہیں انٹر کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے save and next کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پر آجائے گے کہ آپ نے کس کے لئے اپلائے کرنا ہے کون سے subject کے لئے تو جس میں آپ کے degree ہے جیسے کی میری جو ہے وہ MCS ہے master in computer science ہے تو میں نے یہاں پر computer science کے اوپر tick کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر test prefer city آجاتے ہیں جیسے میں نے یہاں پر عویل پندی کیا ہے جو بھی آپ کو suitable کر رہا ہے city آپ نے city کے اوپر کلک کرنا ہے اور آپ نے یہاں پر test city prefer 2 بھی کرنا ہے city 2 آپ کو کون سا مطب کی suitable کر رہا ہے city تو آپ نے وہاں پر اس کو کر دینا ہے یہاں پر اگر آپ کا age relaxation کا issue ہے اگر آپ according to the created آپ کی نہیں ہے age plus five آپ کے relaxation کر رہے تو وہ بھی آپ یہ fill کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ نے یہاں پر چلان فارم کو download کر لینا ہے اور اس چلان فارم کو جو کہ 150 کا بنے گا 150 کا بنے گا آپ نے اس چلان کو download کرنے کے بعد آپ نے اس کو بینگ میں UBL بینگ میں آپ نے submit کرنے submit کرنے کے بعد آپ نے اس کو upload کر لینا ہے آپ نے upload کر لینا ہے یہاں پر اپنے passport size picture بھی جو ہے وہ آپ نے upload کر لینا ہے یہ ہوگا جب آپ نے چلان فارم کو جمع کروانے کے بعد کی یہ processing ہوگی جب آپ UBL بینگ میں form جمع کروا کے آئیں گے ٹھیک ہے اس کے لئے پھر بعد میں next step ہمارا پسندرٹے کی آجاتا ہے یہاں پر آپ نے بس eye inquiry کی اوپر make sure کرنا ہے یہ آپ لوگ نے چلان فارم کی upload کر کے می توانگی پر آپ بھی